ہاچل پردیش میں پنچائتوں کے سچیب جو ہے ہرتال پہ ہیں اور پنچائتوں کا سارا کاروبار ٹھپ ہے پنچائت سچیبوں کی مانگ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یا تو پنچائت یا رورل ڈویلمنٹ ویفاغ میں جو ہے کرمچاری بنا دیا جائے پردیش سرکار کی حالت دیکھو کہ پردیش سرکار کہہ رہی ہے ان کے ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ اگر سچیب کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کا کام جو ہے پنچائت روزگار سیوک کو دے دو سلاحی ادھیابکہ کو دے دو اگر ان میں سے بھی کوئی اویلیول نہیں ہے تو پنچائت چوکی دار کو دے دو یہ سرکار کی بدھی مطا اس سے جھلک رہی ہے کہ کیا کیا فیصلے یہ سرکار کر سکتی ہے یہ صرف راجنیتک اچھا شکتی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے انیس سو چوراسی میں بھی ہوا ہے اور دوزار انیس میں بھی اس میں تو سمیتی کے ملاجم تھے جن کو جو ہے سرکاری نوکری پہ لے دیا گیا کئی دفعہ جو ہے ایسے کام ہوئے ہیں اس لیے سرکار کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کر دے کیونکہ پنچائتوں کے سارے کام کاج تھپ ہو گئے منرے کا ان کے اندر آتا ہے انتیس قسم کے یہ کام کرتے ہیں بہت سرڈیفکیٹ سے انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں پہلے ہی ایک ایک سرچیب کے پاس دو دو تین تین پنچائتوں کا کام ہے بیٹھکیں ہو رہی ہیں بیٹھکوں میں کبھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مہینے کا سمیہ دے دو ڈیڑھ مہینے کا سمیہ دے دو یہ سمیہ دینے کی بات نہیں ہے ڈائلاؤگ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے پوری طرح پربابیتوں کے علاوہ جو ہے مسئلہ کنڈکٹروں کا ہے آج چھے ساتھ طریق ہو گئی ہے ایچ ایٹی سی کے کرمچاریوں کو تنکھا نہیں ملی اور دوسرا جو ہمارے کنڈکٹرز ہیں کنڈکٹرز کا بیتن گھٹا دیا جو رویزن ہوا ہے اس میں کنڈکٹرز کو گریڈ پے جو ہے چوبیس سو سے گھٹا کے انیس سو کر دیو ایسے تو ایسے کئی کیٹیگریز ہیں اور سرکار کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رویزنز وغیرہ ہوتی ہیں یا سکیل پے سکیلز آتے ہیں تو اس سمیہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی تنکھا کم تو نہیں ہو رہی ہے کم سے کم جو مل رہی ہے وہ تو برقرار رکھی جائے یا ان کو ایکویٹ کس سے کرنا ہے اگر کنڈکٹر کلرکوں سے ایکویٹ ہوتے تھے پہلے اور کوئی بسنگتی آگئی تو اب بھی جو ہے اس کو ایکویٹ کیا جانا چاہیے اور کنڈکٹرز کی پی ٹھیک کی جانی چاہیے تھی اگر کل دن کو اب انہوں نے آلٹی میٹم دے دیا ہے کل دن کو وہ جو ہے بسوں سے جب اتر جائیں گے تب کیا کروگے تب پھر جاگنے کی کوشش کروگے آپ نے پنچائتوں کا کام ٹھپ کر دیا آپ نے جو ہے بسوں کا چلنا ٹھپ کر دیا اس لیے سرکار کو چاہیے کہ یہ بس جو ایچارٹی سی کے مسئلے ہیں اس کو ایک دم سے حل کریں اور یہ جو پنچائت سچیوں کے مسئلے ہیں ایک دم سے حل کریں یہ وقت کی ضرورت ہے تو بکاس بھی ٹھپ ہو جائے گا پہیا بھی جام ہو جائے آپ کے ودائک نے پچھلے چار سال میں کیا کچھ کیا کیا مکمل ہوا اور کسے کیا درکنا چنتہ سے کتنا رہا سروکار اور کیا رہی بکاس کے رفتار لائف ٹائمز ٹی وی دکھا رہا ہے ہر ایک ودائک کا ریپورٹ کار خاص ویڈیو سیریز میں دیکھیں آپ کے ودھان سوا علاقے میں وکاس کے دعوے اور ان پر وپکشیوں کا پلٹوار شاہت ہی علاقے کے نشپکش لوگوں کی نشپکش رائے بھی ہر ہفتے کیول لائف ٹائمز ٹی وی پر آپ بھی اپنے ودائک کے کاریکال پر ٹپنی کرنا چاہے تو ہمیں بھیج رہے اپنا ویڈیو بیاسی ایک سو اٹھان میں زیرو 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 تین یا بیاسی ایک سو اٹھان میں زیرو 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 چار